دنیا بھر کی طرح امریکہ میں رہنے والے تارکین وطن کے لیے بھی یو ایس کیپٹل یا کانگرس کی امارت پر ہونے والا حملہ حیرانی کا باعث تھا سات سال سے امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار رزا رومی کہتے ہیں کہ انہیں حیرانی نہیں شاک لگا شاک کی ظاہری بات ہے ایزا پاکستانی ہم لوگ جو ترقی بزیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں امریکہ کی جمہوریت بڑی ایسی ہے بڑی ویسی ہے لوگ جو ہیں وہ قانون کا اترام کرتے ہیں جبکہ امریکہ میں اچھے خاصے تعداد میں لوگ موجود ہیں جو نہیں کرتے وہ اترام اور یہ ہماری خام خیالی تھی ہائی سکول سے لے کر عالی تعلیم تک امریکہ میں پڑھنے والی چین سے آئی جی جی می کھو ما یوسی ہوئی کچھ حد تک نا امیدی ہوئی مجھے لگا میں نے جو اتنا سارا کام کیا ہے یا اتنی محنت کی ہے اسے ان لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے جو وہاں بغاوت کر رہی تھے یو ایس کپٹل یا کانگریس کی امارت امریکہ میں جمہوریت کی علامت سمجھی جاتی ہے اور اس پر حملہ امریکہ کی جمہوریت پر حملے کے مترادف سمجھا گیا افغانستان سے امریکہ منتقل ہونے والے میر وائز صافی کو یو ایس کپٹل پر حملے اور چھ جنوری کو ہونے والی ہنگامہ آرائی نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ دنیا بھر میں اربوں ڈالرز دیگر ملکوں میں جمہوریت اور شہریوں پر خرج کرتا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے میں حیران نہیں تھی کانگریس کے ممبران کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش شاکنگ تھی اور اس وقت حکومت کے اختیار کا جو ڈھانچہ سامنے آیا وہ بھی اگرچہ چھے جنوری کو ہونے والا حملہ ملک میں قائم انتقال اختدار کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکا کانگریس پر حملے کے فوراں بعد دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکی نے کانگریس کی اکثریت نے اسی رات جو بائیڈن کے صدر ہونے کی توسیق کی لیکن رضا رومی کہتے ہیں کہ حملے نے غیر جمہوری طاقتوں کی حوصلہ افسائی بھی کی چھے جنوری کو تو آپ کو پتہ ہے چین اور روس نے دونوں نے اس کو ایمپلیفائی کر کے دکھایا کہ جیسے امریکہ کی جمہوریت جو ہے وہ بلکل ہی گر گئی ہے پاکستان میں چونکہ اس میں ایک ہائیبریڈ ریجیم جو ہے وہ موجود ہے جس میں کہ ایک سیویلین گورنمنٹ بھی ہے ملٹری بھی بڑی پاپ فل ہے اور وہ مل جل کر ہی گورنمنٹ چلا رہے ہیں اس کا اب تو اب یہ ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے خود وہ کہتے ہیں ہر وقت اور اطراف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے بیانیے کو بھی تقویت ملی کہ جو سو کال پیور جمہوریتیں ہیں وہاں پہ کیا حال ہے تو اس سے تو ہم ہائیبریڈ اچھے ایسے میں امریکہ کو اپنا نیا گھر بنانے والے تارکین وطن کی بڑی تعداد کو امید ہے کہ امریکہ ایک بار پھر دنیا کو جمہوریت کی ایسی عبارت سے متعارف کروائے گا جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگی نخبت مالک، وائس آف امریکہ